رحمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں بھی آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ اپنی بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ایک بہت ہی نایاب عمل ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کے اس سے منصوب ہے ان کی بتایا ہوا ایک خاص طریقہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں اور آپ یقین مانیں کہ اگر یہ آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر آپ کے لئے کوئی عمل نہیں ہے عمل کا طریقہ خاص بہت خوبصورت ہے آپ نے دو کالی میرچ لینی ہے مومبتی لینی ہے اگر مومبتی نہیں ہے تو گھر میں جو کھانا پکانے والے چھولے ہوتے ہیں وہ کافی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے غور سے طریقہ سن لیں کیا کرنا ہے دو کالی میرچ کو آپ نے اگر فرض کریں کالی میرچ اگر دھاگ سوی سے آپ سینٹر سے اگر دھاگے میں اگر وہ پڑتی ہیں اگر دھاگے میں وہ آ جاتی ہیں ان کو مطلب کہ ایک دھاگے میں آپ ڈالیں اگر وہ آ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ایسا کریں کہ اگر ان کیا کرنا ہے سوی اگر ان کو گلہ کر لیں تو جب وہ نرم پڑ جائیں تو آپ سوی میں بے شک رکھ لیں دھاگے میں بھی نہ ڈالیں ان دونوں کا بس آپ نے سوئی سے ضرور گزارنا ہے سوئی میں ان کو جیسے کہتے ہیں کسی چیز کو ٹنگا لینا اس طرح آپ نے کر لینا دو کالی مرچوں کو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے عمل جمعیرات والے دن شروع کرنا ہے جمعیرات والے دن شروع کرنے سے پہلے مطلب کہ جب آپ عمل شروع کریں گے تو تھوڑا سا کوئی میٹھی چیز کوئی بسکٹ ہو جاتا ہے کوئی میٹھی چیز ہو جاتا ہے کوئی مٹھائی ہو جاتی ہے تو بس آپ نے اس میٹھی چیز کے پر ایک بات کہنی ہے بس رکھنی ہے سامنے اور بس کہنے ہے کہ یا اللہ پاک یہ آپ کے نام سے حضرت خضر جو ان سے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے لیے ہم نظرانہ دے رہے ہیں یا ان کے لیے اس کا سواب جو ہے چیز کا یا پسکٹ کا یا کھانے والی چیز کا ان کو پنچا دیجئے گا یہ دعا کر کے عمل شروع کریں اب کالی مرچیں جو سوئی میں آپ نے ان کو مطلب کہ ڈالا ہے تو آپ نے اس کے پر پڑنا کیا ہے آپ نے پڑنا ہے یا ودودو یا اللہ فلا بن فلا کو حاضر کریں تین مرتبہ سے سات مرتبہ آپ یہ لفظ دوھرائیں گے اس کے بعد کالی مرچ پہ دم کریں گے دروشی پڑھیں گے دروشی پڑھنے کے بعد کالی مرچوں کو آپ سائٹ پہ رکھ کسی انچی جگہ پاک جگہ پہ آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں دو نفل نفل حاجت کے نیت کر کے نا عام نفل پڑھنے ہیں پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں سجدے میں کم از کم تیتیس مرتبہ یا ودودو یا اللہ پڑھیں اللہ سے دعا کریں دعا کرنے کے بعد آپ یہ جون سے مٹھی چیز ہوگی نا یہ گھر میں کھلا دیں خود بھی تھوڑا سا کھا لیں اب وہ کالی مرچیں آپ نے کیا کرنی ہے ان کو صبح صبح اٹھ کرنا ان کو جلا دیں ٹھیک ہے جلا دیں بے شک سوئیس جو ہے اس کو سوئی کے اوپر ہی اس کو جیسے چولے کے اوپر رکھ کر تو ان کو جلایا جاتا ہے بلکل ویسے رکھتے ہیں سوئیس سے نکال کر جلانی ہے ویسے جلا دیں ٹھیک ہے لیکن سوئیس میں جلائیں تو پھر زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ عمل ایک ہی دفعہ کا ہے طریقے سے کریں اگر کسی قسم کی سمجھ نہیں آتی رابطہ کریں آپ فیس بک پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں یاد رکھیں آپ مجھ سے فیس بک پہ بات کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ کوئی سورس نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا ٹھیک ہے اور اگر کہتے ہیں کہ موبائل موبائل نمبر allow ہے ہی نہیں آپ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں آپ بھائی لوگ اس چیز کو تھوڑا اپنی بہنوں کی طرح یا مجھے اپنی بہن بیٹی کچھ بھی سمجھتے ہیں وہ سمجھ کے تو میری عزت کا بھی تھوڑا سا وہ رکھا کرے خیال ٹھیک ہے مدرسہ ہے مدرسے میں آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں ہمارے مدرسے کو چھوڑیں آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں وہاں پر کہیں پر بھی آپ کو موبائل نظر نہیں آئے گا ٹوٹلی موبائل allow نہیں ہوتا بہت مشکل ہے وہاں پر کسی کے پاس موبائل ہو اگر ہم موبائل رکھیں گے ہمارے مدارس کی جو عالمائی بچییں بن رہی ہیں تو وہ بھی موبائل کی خواہش مند ہوں گی تو کیا ہوگا اللہ کا کلام نہ ہوا نظام خراب ہوا آج کل آپ خود دیکھ رہے ہیں ہم بہت محنت کر رہے ہیں بچوں کو کسی کو حافظہ بنانے کی کسی کو عالمہ بنانے کی بہت 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 محنت کر رہے ہیں آپ کے سامنے آج کل بچییں کیا کر رہی ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میں کہتی ہوں کہ شاید یا تب وہ ان کی بیٹییں نہیں ہیں جگہ جگہ ناچ رہی ہیں جگہ جگہ گا رہی ہیں جگہ جگہ یہ عورت کا آواز کا پردہ ہے میں آواز دیتے بھی بھی ڈرتی ہوں ویڈیو تو کہاں رہ گی لائف تو کہاں رہ گی کہ آواز دیتے بھی مجھے ڈر لگتا ہے لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ گھروں کو بچایا جا رہا ہے میری ویڈیو اتنی زیادہ محبت پر کیوں ہوتی ہیں میری ویڈیو میان بی بی کے رشتوں پر کیوں ہوتی ہیں شادیوں پر کیوں ہوتی ہیں انسان کے پاس پیسہ دولت ہر چیز آ جاتی ہے رشتے نہیں آتے اور اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ جب دو دل ٹوٹتے ہیں جب دو دل تباہ ہوتے ہیں یا نرازگی ہوتی ہے یا ہزبن وائف میں تلاہ ہوتی ہے دنیا میں سب سے برا عمل اللہ پاک کو وہی لگتا ہے دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ پاک کو نابر صرف ایک یہ عمل کے سوا دنیا میں بہت برا اللہ پاک کو یہ عمل لگتا ہے کیونکہ میاں بیوی جب جدہ ہوتے ہیں وہ دو دل نہیں جدہ ہوتے دو خاندن جدہ ہوتے ہیں دو خاندن تباہ ہوتے ہیں اور اگر ان کی بچے ہوں نسل ہو تو وہ پوری کی پوری نسل برباد ہوتی ہے تو میرے پیارے بہن و بھائیوں اگر آپ کی بیٹییں ہیں اگر آپ کی بہنیں ہیں ان کو ان چیزوں سے روکیں یہ جو آج کل گانے ناج گانا چل رہا ہے پلیز آپ میری آواز بنیں اپنی بہن کی آواز بنیں اور ان چیزوں سے روکیں اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ عوض باللہ من شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن